ایلینز کے ہونے اور نہ ہونے کو لے کر ویگیانکوں سے لے کر آم آدمی کے بیچ کافی بحث ہوتی رہی ہے ہم اکثر ہی ایلینز اور یو ایفو سے جوڑی خبریں پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ خبر اس لیے خاص ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار کسی جگہ پر یو ایفو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے بتایا جارہا کہ میکسیکو کے آسمان میں لوگوں نے ایک کتھت یو ایفو کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور یو ایفو ایکسپورٹس تک جا پہنچا انگریزی ویب سائٹ ڈیلی میل کی خبر کے مطابق اس کتھت یو ایفو کو میکسیکو میں ایک مہلا ڈرائیور نے دیکھا اس سمیں وہاں کافی بھیر بھار تھی مہلا نے طورت اپنا فون نکالا اور اس انوکھی گھٹنا کا ویڈیو بنا لیا ویڈیو میں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو میں کچھ بھی ساف ساف نظر نہیں آ رہا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز اوپر آسمان میں اڑ رہی ہے انجنج پر ڈالتے ہی یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا وائرل ہونے کے بعد یہ ویڈیو یو ایفو ایکسپورٹ پیڈرو ریمی ریج نے بھی دیکھا اور اسے دیکھتے ہی دو ہزار اٹھارہ کا پہلا یو ایفو خوشت کر دیا انہوں نے ڈیلی میل کو بتایا کہ دو ہزار سترہ کے آخری دو مہنوں میں یو ایفو دیکھنے کے دعوے میں کافی بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اور ناسا کے ساتھ ساتھ سپیس ایکس کے مشنوں کے چل تیز میں اور زیادہ تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے ان کے وطابق ایلینز کو یہ پتا ہے کہ ہم لگاتار سپیس لانچنگ کر رہے ہیں اس لئے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں